اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج جو میں لک لکے آئی ہوں وہ ہے جی گرین گولڈن آئی میکپ لوک جو کہ میں آپ کو گلیمروس فیس کے آئی شیدو پیلٹ میں سے کریٹ کر کے دکھاؤں گی اور سب سے پہلے میں اپنے آئی بروز کو فیل کر لوں گی آئی بروز کے لیے میں نے اے پی کے کا برو پومیٹ جو ہے وہ یوز کیا اور ایک اینگل برش لے کے چھوٹا سینگل برش تھا میرے پاس اس کو لے کے ایک نیچے لائن کریٹ کی اور ا پر میں شیب بنا لوں گی پہلے سب سے پہلے ہم نے آؤٹلائن بنا لے نہیں ہوتی ہے آئی برو کی پھر اس کے بعد جو بھی گیپس ہوتے ہیں اس کو فیل کر دیتی ہوں میں اور اس کے بعد ایک سپولی لے کے اس کو ہم ایون کر لیتے ہیں اپنے آئی بروز کو تاکہ جو ہارش لائنز ہیں وہ ہتم ہو جائیں اب میں مسٹروز کا کنسیلر لوں گی آئیوری سکس تنبر اس کا ہے اور اس کو میں کنسیل کر لوں گی مینز کہ آئی برو اپنی نیٹ کر لوں گی اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو آ نیٹ اور صفائی سے کیا ہوا لگتا ہے اس لئے آئی میکپ کرنے سے پہلے آپ اپنی لازمی اپنی آئیز کو جو ہے وہ آپ ریپ کر لیا کریں اس طریقے سے اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ کا ہر کلر جو ہے وہ انہینس ہوتا ہے اپنی لٹ پہ بھی پلائے کیا کریں آئی بروز کو بھی اس طریقے سے نیٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کے پاس ایک نیٹ سا کینوس تیار ہو جے میکپ کرنے کے لیے اچھا جی اب میں نے گلمرس فیس کا فیس پاودر لیا اور اس کو برش کے ساتھ میں سیٹ کر لوں گی آپ سپنج کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں برش کے ساتھ اس لئے کرتی ہوں کہ تاکہ کیک کی لکھ نہ آئے کیونکہ ونٹرز ہیں اور ونٹرز میں ہمیں برش کے ساتھ ہی فیس پاودر اپلائے کرنا چاہیے در ایسا پڑا کو برش کے ساتھ جو محمد شکھیں گھنو گی کم لگے تو تھوڑا سا اور لینے اور اس کو پھر ہم نے برو بون کو ہم کسی بھی ٹائم ہائیلائٹ کر سکتے ہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں برو بون کو ہائیلائٹ کرنے کے بعد میں فلفی بریش کے ساتھ مرچ کر دوں گی تاکہ ہمارا جو کلر ہے وہ الگ سے نظرنا ہے اچھا جی اب یہ گولڈن سا اور کپر سا کلر ہے وہ میں دونوں کو مکس کرتے ہوئے وہ مجھے دکھانا آپ کو یاد نیرا ایک لائٹ گولڈن اور یہ کپر کلر کو مکس کرتے ہوئے میں نے ویڈ بریش کے ساتھ اپنی لٹ کے اندر اپلائی کیا ہے کٹ کریز کی طرح یہ دیکھیں جی ہمیں کٹ کریز جب بھی بنانا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کنسیلر سے پہلے اپنی اس کو کٹ کریں ایزی طریقے سے بنانے کے لیے ویٹ برش کے اوپر آپ کوئی سب ہی متیلک شیڈ لے کے اس کو شیپ دے سکتے ہیں اس طرح ہمیں کٹ کریز میک اپ جو ہے وہ ایزیلی کریئٹ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جی صفائی سے ہم نے اس کو کر لیا نیٹ کر لیا اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ڈاک گرین کلر کیسے بنانا ہے میں نے چھوٹے سے فلفی برش کے اوپر ہلکا سا بلیک کلر لیا بلکل تھوڑا سا بلیک کلر لیا اور یہ دیکھیں مونگیا شیڈ بن گیا جہاں پہ ہمارا گولڈن کلر ختم ہوا تھا وہاں سے میں نے لگانا شروع کیا اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے میں نے اس کو بلینڈ کر دیا اور یہ دیکھیں یہ مونگیا سا گرین کلر بن گیا ہمارا جب بھی کلر آپ کے پاس نہ ہو اس میں تھوڑا سا بلکل بلیک کلر مکس کر دیا کریں وہ تھوڑا سا ڈاک کلر آپ کا بن جے گا جس طرح اگر آپ کے پاس نیوی بلو کلر نہیں ہے تو آپ بلو کلر کے اندر تھوڑا سا بلیک کلر مکس کریں گے تو آپ کا نیوی بلو کلر بھی بہت ایزیلی بن جے گا اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنی یہ والی جو بون ہے اس کے اوپر اپنے اس کلر کو نہیں آنے دینا مینز کے جو ہم نے یہ ڈاگ گرین مونگیا کلر بنایا اس کو ہم نے اوپر والے کلر کے ساتھ مکس نہیں کرنا اوپر نہیں لے کے جانا زیادہ اس وہ والا کلر بھی ہمارا گرین نظر آنا چاہیے اور مونگیاں ہمارا تھوڑا نیچے ہونا چاہیے اچھا جی اب میں نے یہ گولڈن کے ساتھ ساتھ ایک تھوڑا سا ایک لائن بنا دی تاکہ گرین کلر ہمارا نکلتا ہوا نظر آئے ڈاگ گرین کلر یہاں پہ یہ جو ہمارا جہاں پہ ہمارے یہ ایج ختم ہوتا ہے وہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا یہ کلر لگاؤں گی تاکہ یہاں سے ہمارا ڈاگ گرین نکلتا ہوا نظر آئے اور پھر اس کے اوپر لائٹ لائٹر شیڈز ہمارے نظر آئیں اچھا جی اب میں نے بریگ لائنر برش کے اوپر بلیک آئی شیڈو لیا ہے اور اس کو اپنی لور لیشز کے ساتھ ساتھ میں لگاؤں گی تاکہ ہمارے کلرز جو ہے وہ زیادہ تر زیادہ نیچے نہ پھیلیں اس وجہ سے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اگر بگنرز ہیں تو آپ یہ بریگ والا جو لائنر برش ہے اس کے ساتھ اپنا جو لور لیش پہ جو بلیک کلر ہے وہ لگا لیا کریں بہت ایزی لی لگ جاتے ہیں پھیلتے بھی نہیں ہیں پھر آپ نے پینسل برش لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے وہی گرین کلر جو ہم نے اوپر لگایا تھا مینز کے لائٹ جو ہے مونگیا سے جو لائٹ کلر ہے وہ والا کلر آپ نے لینا ہے اور اس بلیک کے ساتھ آپ نے مرج کر دینا اس کو بلینڈ کر دینا اچھے طریقے سے پھر میرا جو بلیک کلر وہ تھوڑا ڈل پڑ گیا تھا پھر میں نے اس کو بلیک کلر لیا اور لیشز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لگا دیا یہ دیکھیں اس کو میں ساتھ ساتھ پھر سے لگاؤں گی ضروری نہیں ایک دفعہ ہم نے لگا لیا ہم دوبارہ نہیں لگا سکتے آپ کا تھوڑا سا اگر فیڈ ہو جائے تو آپ لگا سکتے ہیں پھر میں یہ کارلا سیکرٹس کا بلش اینڈ کنٹور پیلٹ لوں گی اور اس میں یہ وائٹ کلر تھا اس کو میں اپنا اپنے آئی کے اندر ایزا وائٹ کاجل یوز کروں گی پھر ہم نے لائنر لینا لائنر آپ کو ایسا بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کریلون کا کیک لائنر لیا تھا اور ویڈ برش کے ساتھ اس کو میں پہلے لیش لائن کے ساتھ ساتھ ایک بریق سی لائن میں لگاؤں گی تاکہ کوئی بھی ہمارے گیپس جو ہیں وہ نظر نہ آئیں پھر اس کو میں ونگ کر لوں گی آپ جتنا بھی ونگ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں اتنا سا نارمل رنگ رکھوں گی اس کے بعد سویٹ اچ کی میں نے گلو لیا اور دورڈورٹ کر کے میں نے اپنی لیش لائن کے ساتھ ساتھ اس کو لگایا ہے آپ نے لیشز کی اوپر نہیں لگنے دینا بلکل ساتھ ساتھ لگانا ہے اس کو اتنی دن میں یہ ڈرائے ہو جائے گی ہم مسکارا لگا لیں گے اور ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا لیشز لگانے کا اور آپ نے اچھے طریقے سے نیچے بھی مسکارا لازمی اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم لیشز لگا لیں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جو کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ شاید تھک گئے ہوں گے یہ سن سن کر لیکن میں اس لئے بتاتی ہوں تاکہ جو میری پہلی بار ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے کہ میں اس طریقے سے جو لیشز ہے وہ کیوں لگاتی ہوں اچھا جی ہماری لک ہو گئی ہے یہاں پہ کمپلیٹ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گے میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجئے گا اور میری پریویس ویڈیوز کو بھی دیکھنا نہ بھولیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ میں اور کون کون سے کلرز پہ جو ہے وہ ویڈیو لے کیا ہوں آپ کے لئے کس طرح کی ڈریسز کے ساتھ کس طرح کا میک اپ ہونا چاہیے یہ سارے مجھے آئیڈیاز آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانے ہیں ٹھیک ہو گیا ویسے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر کلر ہر طرح کے ڈریسز کے ساتھ جو ہے ہر کلر کے ساتھ آپ کو آئی میک اپ کر کے دکھاؤں اور میں دکھا بھی رہی ہوں اور اپنے آئیڈیاز بھی آپ مجھے لازمی کمنٹ باکس میں بتا دیجئے گا اس طرح مجھے بھی آئیڈیاز ہو جائے گا کہ آپ کو کس طرح کی لکس جو ہے وہ زیادہ پسند ہیں اوکے جی اب مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ